سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محاصرے کے دوران جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا تھا تو اس زبانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر ابن خطاب کے صحابزادیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر وہ حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں کے درمیان ایک گفت و شنید ہوئی جیسے حدیث کی کتابوں میں بھی جمع کیا گیا ہے مثال کے طور پر اس کو امام احمد ابن حنبل بھی اس کو نقل کرتے ہیں پھر تاریخ دمشق میں بھی آتی ہے طبقات ابن سعد میں بھی ہے اور تاریخ المدینہ المنورہ میں بھی ہے اور اس کی اصناد درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں تو حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مشاورت کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ محاصرے کے دوران حضرت عثمان نے مجھ سے مشورہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ جو مغیرہ ابن اخنص ہے اس کے قول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ما ترا فیما یقول المغیرہ ابن الاخنص قل تو ما یقول میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یقولو انہا اولائی القوم انما یریدون ان تقلع هذا الامر تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی دیکھو وہ کہتے ہیں کہ آپ خلافت سے دست بردار ہو جائے اور آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جو ان کے درمیان اور اس کے درمیان ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ دست بردار ہو گئے تو کیا آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے حضرت عثمان نے فرمایا نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر آپ دست بردار نہ ہوں تو کیا یہ آپ کے ساتھ قتل سے بڑھ کر کوئی اور معاملہ کر سکتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا نہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا وہ جنت اور جہنم کے مالک ہیں حضرت عثمان نے فرمایا نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ آپ اسلام میں یہ طریقہ جاری کریں کہ جب کوئی قوم اپنے امیر سے ناراض ہو تو وہ اسے امارت سے اتار دے یعنی امیر ہونے سے اتار دے اور نہ ہی اس بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ جو قمیس یعنی خلافت اللہ عز و جل نے آپ کو پہنائی ہے جو قمیس خلافت آپ اسے اتار دے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہ اس روایت میں صاف ظاہر ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمن میں کیا موقف تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی